ملحبت العزمہ عظیم ترین جنگ اور کہیں کہا گیا ہے ملحبت الكبرہ اکمر سے کبرہ عظم سے عزمہ سب سے بڑی جنگ سب سے عظیم جنگ یہ ہونے والی ہے اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے زمن میں جو سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ سمجھ لیجئے اور ہم اس میں کس طریقے سے اس کی لپیٹ میں آنے والے ہیں اصل جنگ تو وہ ہوگی مدلیس میں وہ تو عالم عرب پر ہو لی لیکن یہ کہ اس کی لپیٹ میں آنے والے جو ہیں وہ پاکستان اور افغانستان بھی یہ جو حالات ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رہا ہوں اس وقت کیا حالات ہیں اندرون ملک انتشار کی انتہا ہے نمبر دو اب ایک نیا محاص کھول گیا ہے حکومت ورسل سپریم کورٹ یہ کس حد تک جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو نیا ٹیکس لگا دیا گیا ایک ٹیکس سپریم کورٹ نے ہٹایا انہوں نے جھٹ چل گھنٹوں کے اندر دوستہ لگا دیا اب آیا وہ قانون انہیں حق ہے یا نہیں ہے یہ تو سپریم کورٹ میں تہہ ہوگا دیکھیں بہرحال عوامی مظاہرے شروع ہو گئے اتنا زبردست ٹیک ٹیکس لگایا ہے سپریم کورٹ نے سور بوٹر ایکشنل لے دیا اسے اخانت صحیح ہے اس کو روح دیا دیا ظاہر بات ہے ایک کام تو انہوں نے کیا حکومت نے کہ اس کے خلاف جو ہے کوئی تقدام نہیں اٹھایا سپریم کورٹ کے لیکن ایک اور نام سے نافذ کر دیو اب یہ بحثیں چل رہی ہیں کہ یہ جو ہے اس کا حکمی ہے یا نہیں ہے دستور میں اس کا اتحار ہے کہ نہیں بہرحال وہ تو مقدمہ ہوگا لیکن عوامی مظاہرے شروع ہو چکے اور یہ عوامی مظاہرے جو ہیں ہمارے ہاں بعض سیاسی قوتیں ایسی ہیں جماعت اسلامی بھی ہے تحریک انصاف بھی ہے وہ اسی اداز کے اندر چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر امریکہ کی نفرت اس لیے کہ یہ ٹیکس کون لگوارا ہے یہ آئی ایمیس لگوارا ہے آئی ایمیس سے ہمیں قرضیں دلوائے گا ان کی شرطیں ہیں یہ اس لیے کہ آئی ایمیس کے ٹنگل میں تو اگر آپ پھنس جائے تو اس کے بعد ذکلنا بہت مشکل ہوتا یہ کتاب حالی میں میں نے پڑھی ہے کنفیشنس آف این اکنومک ہٹ مین یہ اب اس ساتھ سمجھ لیجیس کی یہ جان پرکنس کی کتاب ہے ہٹ مین حملہ کرنے والا آدمی ہٹ کرنے والا اکنومک امریکہ نے خاص پالیس ہی اپنائی ہے انیس سو ستن کے بعد سے کہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ملکوں کی اکانومی ایک دم بیٹھے پھر انہیں آئی ایمیس سے قرضہ دلوائے جائے اور وہ پھر اتنا ہوگا کہ اسے کبھی بھی وہ اضافی کر سکے اس کی سادش تیار ہوئی اس کے لیے لوگ تیار کیے گئے کہ وہ پہلے جائیں کسی ملک میں انہیں سم باغ دکھائے آپ کیا یہ دیوریمنٹ ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے بجلی اتنی بڑھا لیجئے پانہ اتنا کر لیجئے ہائی ویز بنا لیجئے یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے اور پیسہ آپ دے جاتے آپ اور آپ کا جو ہے اتنا رہو نہیں بڑھ جائے گا اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ آسانی کے ساتھ قرضہ آدھا کر لیں گے ہوتا کیا تھا کہ وہ پتہ ہے تو تیہ ہوئے قرضے اور قرضوں کا بیشتر حساب آپ اثر آگیا اس لیے کیا یہ ہوتا تھا کہ ان تمام پروجیکٹ کے لیے نو ہاؤ ہم دیں گے ایکسپرٹ ہم دیں گے کنٹریکٹرز ہم دیں گے سارا پیسہ تو واپس گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ قرضیں ادا کردہ ناممکل ہو جاتا اس حوالے سے وہ جکڑتے ہیں اور پھر اپنے تھندے کے اندر چھکڑتے میں کس دیتے ہیں آپ کے آنکھیں پھر جائیں گی اگر یہ کتاب آپ کو کبھی مل جائے کنفیشنز یہ شخص نہیں ہونی میں شامی تھا لیکن اس کے زمین نے پھر ایبا کی بغاوت کی کہ یہ کیا کام ہم کر رہے نور انسانی کی تباہی و بربانی کے سامان کر رہے تو وہ وہاں سے انہیدہ ہو کر پھر اس نے کتاب لکھی یہ کتاب بھی جائے جان پارسل کے پڑھئے اس میں سب سے بڑھ کر جس ملک کو انہوں نے جکڑا ہے وہ سعودی عرب ہے سعودی عرب تو ہل نہیں سکتا عجیب طرح کا باردہ اس سے ہوا ہے دنیا میں کسی اور مل سے ایسا باردہ یو ایس کا نہیں ہے جیسا کی سعودی عرب سے وہ میں پھر کبھی عرض کروں گا اس وقت میں اپنے ہاں کی حالات آپ کو بتا رہا ہوں ملک میں خلفشار ہیں اور دہنگائی کا طوفان اور بڑھے گا اور ظاہر بات ہے کہ مظاہریں شروع ہو چکے ہیں ان کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ زیادہ آ سکتی ہے لوگوں کی جو بھوک ہیں اور پھر بجنی کا بہران ہے اور پانی کا بہران ہے ان سب سے بری طریقے سے پہلی سے لوگ پریشان ہیں کہ یہ جو ہماری مالا کھن کی جنگ ہے اور وزیرستان کی ٹھیک ہے یہ تو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ کامیابت ہو جائیں گے کہاں فوج کہاں یہ لوگ مقابلہ تو نہیں ہے جیسے امریکہ کے مقابلے میں طالبان افغانستان کے نہیں کھڑے رہ سکتے وہ چھڑے گئے اپنے اپنے قمیلوں میں جا کر چھو گئے یا کچھ لوگ آگئے پاکستان میں پناہ گوزی ہو گئے اسی طرح کا مقابلہ وہاں کا ہے یہاں پر جو ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے دائر بات ہے کہ یہ بات ختم ہونے والی نہیں یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں بعد میں بھی انسلجنسی چلے گی جیسے یہی علاقہ ہے جس میں کہ انریز کو بھی قدم جمعانے بہت مشکل سے ملے تھے مالکن پہاڑ پر وہ چوکی اپنی بنیوے چرچل پوست کہلاتی ہے وہاں چرچل صاحب جبکہ وہ لیپٹیننٹ تھے صرف وہ وہ یہاں پر پوستڈ رہے تھے مالکن سے اوپر کے لوگوں میں بڑی بغاوت تھی سید احمد بلیوی رحمت اللہ علیہ کا جو جہاد تھا اس کے اثرات یہاں پر موجود تھے یہ سارا بنیر کا علاقہ سواد کا علاقہ یہ سارا ان کے جہاد پر شریف تھا لہذا اس کے اثرات تھے اب گل کے حالات سے ذرا آجے نکل کر دیکھئے افغانستان کیا ہو رہا ہے چار ہزار تازہ دم فوجوں سے اب وہ حملہ وہاں کیا گیا ہے طالبان پر ہلمند کا علاقہ کہلاتا ہے وہ جہاں پر کہ افغانستان میں سب سے زیادہ مضموط کنٹرول جو ہے طالبان کا اور یہ کہا گیا ہے کہ بیٹنام کی جنگ کے بعد کوئی ایک حملہ کتنا بڑا نہیں ہوا جتنا بڑا یہ حملہ اس وقت کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے پاکستان ایک نام نے حال اس نامی ملک اس نے اپنا بارڈر سیل کر دیا ہے تاکہ کہیں وہاں کے طالبان اگر وہاں سے پشبائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں تو پاکستان میں پناہ دالے لیں لہذا مجبور کیا آپ امریکہ نے کہ تم اپنے سارے بارڈر کو پڑھوڑ کرو اور فول یہاں پر کھڑی کر دو تاکہ اگر ہم وہاں پر وہ جیزی کٹرس کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کرے اور وہ کہیں بھاگ کر پناہ لینا چاہے تو وہ بارڈر کرس کر کے پاکستان میں نہ آسل دوسری طرح دیکھئے ایران پر اسرائیل عاظم ہے اور لائبر مین جو وزیر خاندہ بنا ہے یہ دونوں بسترین رائٹسٹ انتہائی نصف پرست اور انتہائی سمجھ یہ کہ کٹر یہ ہوگی اور ان کا پروگرام جو ہے انہوں نے چیک کر دیا کہ ہمیں حملہ کریں گے اور امریکہ نے کیا کہا ہے وہ سوورن ملک ہے اسے حق ہے وہ جو جائے کرے اس وطروں نہ آتا ہے سوورن وہ تو دردر آ رہا ہے پاکستان سوورن نہیں پاکستان کی حدود کو جب چاہو پا بات کر دو جہاں چاہو مرون بھئی کو پاکستان میں تم نے انڈے بنا لیے وہی پر بیٹھیں گئے ہو پاکستان کو تم بھی کیٹ کرتے ہیں اور وہ چھوٹا سا وہ جو ہے وہ سوورن ہے جو کہ تمہارے بل پر کھڑا ہوا ہے تمہاری انداد کے مغیر اس کا وجود ملک نہیں اور بڑے باسون یہ سے نہیں وہ سوورن ملک ہے وہ جو چاہے کرے ہاں نہ کرے تو اچھا ہے اس لیے کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو پورا مردل ایس نیستیمیلائز ہو جائے گا یہ الفاظ کہہ دیئے اس نے یہ آپ یاد رکھئے الفاظ درہا پورا مردل ایس نیستیمیلائز ہو جائے گا یہ اس نے کہا ہے لیکن اس میں بھی پھر ایک بات ایک اور نام مہاد ملک مسلمان سعودی عرب نے انہیں پیسنج دینے کا وعدہ کر لیا ہے ہماری فضا پر سے جس طرح چاہو جاؤ اور جا کر حملہ کرو عراق اور یہ آج ہی کی بات نہیں ہے سکسٹیز میں جب کہ عراق کے جو ایٹمک جو انسلالیشنز کی انہیں برباد کیا تھا اسرائیل نے تو اس وقت بھی ان کی جو فیول ریفیولن ہوئی تھی ان کے جہازوں کی وہ سعودی عرب کی فضا بھی ہوئی تھی وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں سعودی عرب تو جس طریقے سے جھکڑا ہوا ہے وہ نہیں لیسکتا بھی تھی وہ تو ان کے پنجوں کے اندر ہیں اس حوالے سے اب انہوں نے اجازت کھل کر اخبار میں آ چکا کہ انہوں نے اجازت میں دی کہ آپ ہماری فضائی جگہ یہ استعمال کر سکتے ہیں ادھر سے ہو کر جائیں آگے چلیے امریکہ اور روس کا آئی تو آپ باہمی متفق معاملہ آیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں طالبان کی حکومت بہت بڑا خطرہ ہے پوری نو انسانی دی دو دشمن جڑے ہوئے ہیں اس بات پر اسلام پر کھڑا بھتا ہی اور ظاہر باتیں ہیں کیا بچارہ افغانستان ہے اور واقعہ جن پاکستان ٹھیک ہے اگر کہ نیوکلیئر موٹی ہے لیکن اس کی معاشی حالت کیا ہے اس کے اندر جو صورتحال ہے جو کمدوریاں ہماری ہم جاتے ہیں سکتا ہے وہ دنیا ہم سے بھی تنگامتی ہے لہٰذا کہا جاتا ہے دسویں نمبر پر فیلد سٹیٹ جو ہے پاکستان ان کے اندر سے کہاں سے خطرہ نظر آگیا ہے تمہیں ہاں اسلامی جذبہ کچھ ہے اس کی طرف میں بات آپ کو اور حوالے دوں گا لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے دونوں متفق ہیں کہ یہ تو خطرنال ترین بات جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں میں طالبان کے طرف کی حکومت قائم ہو جانا ہے چین کے سن کے آنگ میں آپ نے دیکھ لیا طوفان اٹھا ہوا ہے وہاں پر بھی ودمنی ہے با کیوں سن کے آنگ واحد مسلمان شوبہ ہے مسلمانوں کی عظیم اثر گئتے ہیں وہاں اور ظاہر بات ہے مسلمانوں کے اندر وہ جو میں نے آپ سے حرف کیا کہ پوری دنیا کے اندر ایک دزبہ ہے مسلمانوں میں کہ دوبارہ ہم اپنا جو دور ہے دور تری شیک کی طرف ہے گردی شے ایام کو یہ یورپی کولونیل پاورز جو ہمارے ہاں آئی تھی ہم غلاب ہو گئے کہیں دو سو برس کہیں تین سو برس کہیں سو برس لیکن یہ کہ جب وہ یورپین قوتیں گئیں تو ہم روش میں آئے تھا ہمارا بھی تو کوئی ماضی تھا کے نہیں ایک ہزار سال پر کیا ہماری حکومت نے گئی ہے کیا وہاں پر ہمارا قانون نہیں چاہا کیا تعظیراتی قانون اور جو بھی مالیاتی قانون مسلمانوں کا